کھانا کھلانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے اللہ کی ذات انسان کو کھانا کھلا سکتی ہے جو ہم تک پہنچتا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے پہنچتا ہے اور اگر ہمارے مال میں سے ہمارے پیسوں میں سے کچھ بھی ہم اللہ کی ذات کے لیے وقف کر سکیں تو اس سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی بلکیس ویلفئر ٹرسٹ نے جب انسانی خدمت کا آغاز کیا تو اس کے پہلے پروجیکٹ میں سے دسترخواں کا پروجیکٹ تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلا سکیں جو دہاڑی دار ہیں جو پانچ سو چھ سو روپے کماتے ہیں مگر وہ لوگ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے جس طرح کا ایک اچھا کمانے والا کھا سکتا ہے ہم لوگوں نے اس دسترخواں کو صرف اس لیے نہیں لگایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے بلکہ اس طرح کا کھانا کھلایا جائے جو وہ عام طور پر عید پہ شادی پہ یا کسی تقریب پر کھاتے ہیں اور جو ہماری ٹیم ہے وہ اس کو کس خوششلوبی سے اس سارے کام کو کرتی ہے جو لوگ دن بھر کی محنت کے بعد اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے اس میں خاص چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا خیال رکھا جائے ہم لوگ اپنے پردیس پاکستانیوں کا بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے بلکیس ویل فیر ٹرسٹ کے آج سات دسترخوانوں کو جاری رکھا ہوا ہے ہم انشاءاللہ جس طرح ابھی ہفتہ وار طور پر ہر جمعہ کو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے آپ لوگوں کی مدد سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر روز تقریباً پانچ سو لوگوں کو پاکستان میں کھانا کھلا سکیں ہمیں اس کوشش میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے موسیقی